اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلے عام سڑکوں پر عوامی جلاسوں میں اب نبی کی شان میں گستاکی دیکھی جاری ہے اس مہاراج کا نام تو معلوم نہیں پر بلو طرح راجستان میں سڑک پر ہزاروں لوگوں کو خطاب فرماتے بے مسلمانوں کی نسل کشی اور گھروں میں گز کر مانے کی دمکی دے رہا ہے اسی طرح رامگیری مہاراج نے ناشک کے جلاس میں نبی رحمت کی شان میں گستاکی کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی تعلیمات صحیح نہیں ہیں نبی کی تعلیمات صحیح نہیں ہیں اس طرح کی الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے کافی الزامات لگائے گے جن کا ذکر نہیں کر سکتے جیسے ہم نے اوپر کا ہے اب پھر سے مسلمانوں کے خراب اس طرح کا ماہور کیوں بنا جا رہا ہے اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اب حقیقت میں اس کی ذمہ داری تو علماء علمی ماہرین ذمہ داران سیاسی لڑران پر پہلے آتی ہے رازستان کے بالو طرح میں جو مسلمانوں کے قتل عام کی بات کر رہا ہے اس کی زیادہ خبریں بھی نہیں ہیں کیا اس پر مقدمے درج کیے گئے یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اس کے بارے میں میڈیا میں صرف ویڈیو وائل ہوئے وہ بھی سوچل میڈیا میں کاروائی کا کچھ اب تک پتہ نہیں لہٰذا رامگیری مہاراہ پر مقدمے درج کیے جا چکے جس نے نبی کی شان میں گستا کی کی ہے مہاراہ کے تھانے دلہ میں رامگیری مہاراہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے رامگیری نے ناشیق زلہ سننر تعلقہ کے شاہ پانچہ لگاؤں میں یہ نپرتی بیان دیا ہے ممراہ پولیس نے رامگیری مہاراہ کے خلاف بھارتیہ نیائے سہیتہ دفعہ 302 مذہبی جذبات کو مجرور کرنے کے جرم میں معاملے کو درج کیا ہے عظیب معاملہ یہ بھی ہے کہ رامگیری مہاراہ مہاراہ کے وزیرعالہ شندے کے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہیں جو تصویریں وائرن ہو رہے ہیں مطلب کس حد تک یہ لوگ رسوک رکھتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے اب پولیس انتظامیاں کے ذمہ داری بڑھ تو جاتی ہے پر دباؤں بھی ہوتا ہے کیونکہ آتصار انتظامیاں پر سیاچی رہنوموں کا دباؤں دیکھنے کو ملتا ہے شندے حکومت تو ہے پر حال ہی کے لوگ سبت چناؤں میں شندے گیروں کو شکست کھانی پڑی ترقی کی بنیاد پر چناؤں جتنا اب بھاجپا شندے گیروں کو مشکل نظر آ رہے ہیں اسی طرح بھاجپا کو حال کے لوگ سبت چناؤں میں بھی ملکی سطح پر ایک ترقی شکست ہی کہہ سکتے ہیں کل چھ سٹوں کا نقصان بھاجپا کو ہوا ہے اب یہ ڈر خوف درپیش اس لیے ہے کیونکہ سوائے مذہبی دھروی کرن کے سطح پر بیٹھنا اب انہیں ممکن نہیں نظر آ رہا لیازہ نفرتی گروہ سرگرم ہو رہے ہیں اور ان کے لیے سب سے آسان مسلمان اسلام اللہ رسول پر توہین آموز الفاظ استعمال کرنا ہے پر ایک اہم پہلو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایسے نفرتی دھرم گروہ پر کاروائی دھیمی ہوتی یا ہوتی نہیں کیونکہ ان کے سیاسی لیڈروں سے گہر تعلقات ہوتے ہیں بھارت میں بدلدہ سیاسی منظر نامہ بھاجپا کو بے چائن کر رہا ہے سبھی نے دیکھا کہ خود وزیر اعلہ نے کتنے نفرتی بیانات دیے دوہزار دو سو خطوط ہلکشن کمیشل کو عوام کی جانب سے لکھے گئے جس میں وزیر اعلہ پر کاروائی کی بات کہی گئی مسلمانوں کے خلاب تقریبا ایک سو دس بیانات وزیر اعظم موڈی نے دیے گئے اس طرح کی ریپورٹ ہے اور اس کا دعویہ ہیومن رائٹ واج کی جانب سے دیا گیا ڈیولپمنٹ پر ووٹ آسل کرنی کے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیش کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے لہٰذا بھائی چاری کو عام کرنے کے لئے ایسے گروہوں پر کاروائی ضروری ہے اب محض دو چار دنوں میں ہی کھلے عام سڑکوں پر تو کبھی کھلے منچوں سے اسلام مسلمان چاہنے رسالت میں گستاکی کی وارداتیں پیش آ رہی ہے ایک بات یہ بھی واضح ہو رہی ہے کہ آنے والی حالات میں پھر نفرتی جرو اور زیادہ سرگرم ہو کر تشدد برپا کر سکتے ہیں اس میں مسلمانوں کو بڑی سمجھداری سے کام لینا ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ فسادات برپا ہو دوسری طرف مسلمانوں کی قیفیت کچھ بدلی ہوئی نہیں ہے وقتی طور پر کچھ حرکت کر کے پھر اپنے روزمرہ کی زندگی میں جینے کے عادی یہ معاشرہ ہو چکا ہے معاشرہ بیزگی کے انتہا پر ہے ہم آج بھی سہارے تلاشتے رہتے ہیں کوئی فرصانی آن رہی ہے انڈیا گڑھ بندن کی جیت نے کچھ حد تک راہت ضرورتی ہوئی ہے پر مسائل آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں اگر نپرتی بیانات دینے والوں پر کاروائی نہیں کی گئی تو اس طرح سے آزاد ہو کر ملک کو توڑنے کا کام یہ لوگ ضرور کریں گے مقدمے تو درج کیے گئے ہیں لیکن کاروائی کتنی ہوئی یہ بھی اتنا ہی ہے مسئلہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر شہر گاؤں کریے میں جو بھی مذہبی نفرت فیلانی کے بیانات دے رہے ہیں ان کے خلاف مقدمے ترج کریں کاروائی کانون کے دائرے میں ہو ہمیں کانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف احتجاج کرنے سے کام نہیں ہوگا کیونکہ نفرتی گروہ ایک مقصد کے تحت اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سڑکوں پر تو اترے اور ریلیوں میں غز کر یہی لوگ فساد برپا کرے پھر وہی مسلمانوں پر ہی مقدمے جیل میں انہوں زمانت کے لئے چکر کارتے رہو وغیرہ اس کا مطلب یہ بلکل نہیں کہ احتجاج نہیں ہونے چاہیے ساتھ میں مخالب گروہ کا کون ساتھ میں ہے کون اس ملک کا دشمن ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر ماہور کو خراب کرنے کی کوشش کھنا ہے اس کا بھی خیال ہونا چاہیے اور سب سے اہم نفرتی بیانات دینے والوں پر کیس رجسٹر کیا جائے ہر چہر اور گاؤں میں ملک بھر میں جب مقدمے ہوں گے تو ان کے اکھر ٹھکانے آ جائیں گی کوئی بھی کسی بھی دھرم مذہب کا ہو ملک سبیدان کی حفاظت پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے کیونکہ یہ نفرتی گروہ سبیدان کو نہیں بانتے یہ لوگ سبیدان بدلنا چاہتے ملک کو دھرم کے نام پر باتنا چاہتے ملک کی گنگا جمنی تہزیب کو ختم کر ایک دھرم کے پیچان پر ملکوں کو بنانا چاہتے ہیں اور یہی ان کا مقصد ہے اور یہ مقصد تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک پھر سے ایک جنگ آزادی ان نفرتی گروہ کے خلاف نہ لڑ جائے اور یہ ذمہ داری صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ جو بھی اس ملک کی بھائیچارے کو بچانا چاہتا ہے ان کی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ملکوں کو بنانا چاہتے ہیں